اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دوستو کیا اللہ ٹک ٹاکو دوستو آج میں آپ کے لئے ٹوٹا ہائی اس لندن مارڈل گاڑی دیکھر آیا ہوں یہ گاڑی فار سیل ہے اورنر کی طرح سے گاڑی کی ڈیمانڈ کوٹے کے حساب سے بہت ہی مناسب ہے بہت ہی مناسب قیمت میں یہ گاڑی آپ کو مل جائے گی تو دوستو آپ کا وقت دائیں کہ اب غیر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ دوستو آج میں آپ کے لئے جو گاڑی لے کر آیا ہوں یہ گاڑی ٹوٹا ہائی ایس ڈی ایکس ہے جو کے فار سیل ہے اس طرح گاڑی اگر مارڈل کی بات کریں تو گاڑی انیس سو ترینیو مارڈل ہے اسیمبلی گاڑی کے امپورٹڈ ہے یہ گاڑی پشاور سیٹی کے ریجسٹرڈ ہے اور گاڑی کے جتنے بھی ڈوکومنٹس ہیں آپ کو اوریجنل ملیں گے ٹوکن ٹیکس گاڑی کا آپ کو اپ ڈوٹڈ ملے گا فائل گاڑی کے اوریجنل ہے اونر کے پاس موجود ہے روٹ پرمٹ گاڑی کا آپ کو اس کے ساتھ مل جائے گا پاسنگ گاڑی کے آپ کو کلیر ملے گی فٹنس ایٹوکیر گاڑی کا آپ کو اس کے ساتھ مل جائے گا سی پی آل سی بی گاڑی کی آپ کو اس کی کلیر ملے گی ڈوکومنٹس آپ نے خود چک کر کے تسلیق کر لینی ہے کہ ڈوکومنٹس گاڑی کے اوریجنل ہیں کیونکہ یہ ویڈیو صرف اڈیٹوائزمنٹ کے لیے ہے بارڈی کنڈیشن کا اور ایسے اگر بات کریں تو بارڈی کنڈیشن کا اور ایسے گاڑی باہر سے دوبارہ شاور کی گئی ہے باہر سے گاڑی دوبارہ ریپینٹ ہے انٹیجر سے گاڑی آپ کو جنون آلت میں ملے گی گاڑی بلکل بھی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے فریش لوک کے لیے گاڑی کو دوبارہ باہر سے شاور کیا گیا ہے اس طرح اگر گاڑی کے فرنٹ سے بات کریں تو فرنٹ سے گاڑی صاف آلت میں ہے فرنٹ سے گاڑی کے کلر آپ دیکھ ستے ہیں کہ صاف ہے بلکل اس میں کوئی بھی سکرچ یا ایڈنٹ موجود نہیں ہے ایڈلیٹس گاڑی کی جنون آلت میں آپ کو ملیں گی فرنٹ بمپر گاڑی کا اس میں جنون لگا ہوا ہے فرنٹ بمپر کے ساتھ سیوری گاڑ بھی اس میں لگا ہوا آپ کو ملے گا اگر گاڑی کی سیڈز بھی بات کریں تو گاڑی کی سیڈز بھی دوبارہ اس میں شاور کی گئی ہیں گاڑی بلکل بھی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے سیڈز سے بھی گاڑی کو دوبارہ ریپینٹ اس میں کیا گیا ہے سیڈز کا جو کلر ہے وہ صاف ہے اس میں کوئی سکرچ یا ایڈنٹ فلال موجود نہیں ہے اگر گاڑی کے شت کی بات کریں تو گاڑی کے شت بھی آپ کو اس میں ریپینٹ ملے گا شت کے اوپر ایک ادھر جنگلہ بھی لگا ہوا ہے جو کہ آپ کو اس گاڑی کے ساتھ ملے گا اگر آپ گاڑی سپر پیشل بوکنگ یا ارڈے پر یا سکول میں چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکسٹر سمار رکھنے کیلئے جنگلہ دوبارہ خریدنے کی ضرورت اس میں نہیں پڑے گی اگر بیک شیڈ کی بات کریں بیک شیڈ سے گاڑی کی دکی جو ہے وہ سپر کسٹم کی اس میں لگی ہوئی ہے دکی کا جو کلر ہے وہ بھی اس میں ریپینٹ ہے دکی میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی سکرائی اڈینٹ اس میں موجود نہیں ہے دکی کے کلر آپ کو صاف حالت میں ملے گا دکی کی سیل آپ کو جنون حالت میں ملے گی بیک لائٹس گاڑی کی جنون حالت میں ہے اس طرح گاڑی کا جو ریئر بمپر ہے وہ بھی اس میں جنون لگا ہوا ہے ریئر مم کے ساتھ سیفٹ گارڈ بھی لگا ہوا آپ کو ملے گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو چلا گی رہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیلک اپشنگ بھی پرس کر دیں تا کہنے والی نیو ویڈیوز کی ویڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے اس چینل پر جو گارڈی فارسل ہوتی ہے اس کا ریویو میں ڈیلی لگاتا ہوں اس چینل پر آپ کو ٹویٹا ہائیس دی ایکس ٹویٹا ہائیس لندن مارڈل ٹویٹا ہائیس سوپر جی ایل ٹویٹا ہائیس ٹی آرے دوسو بکسہ ٹی آرے دوسری عدو ٹی آرے دوسری عدو ٹی آرے دوسری ویڈیوز گرینڈ کیابن گارڈیوں کا ریویو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس لئے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تا کہ جو بھی گارڈی فارسل ہوگی اس کا جو بھی ریویو ہوگا وہ آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اگر گارڈی کے انجن کی بات کریں تو گارڈی پیٹرول انجن ہے سین جی بھی اس میں لگی ہوئی آپ کو ملے گی ٹرانسمیشن گارڈی کی مینویل ہے انجن اور ٹرانسمیشن میں میکینیکل والے سے کوئی بھی کام آپ کو نہیں کرانا پڑے گا میکینیکل والے سے گارڈی فیٹ ہے اونر کا کہنا ہے کہ گارڈی کی سنسپنشن پرفیکٹ ہے اس کا گارڈی کا زبردہ سالت میں ہے میکینیکل والے سے اور بارڈی کنڈیشن کے والے سے اونر کا کہنا ہے کہ کوئی بھی کام گارڈی میں باقی نہیں ہے اس طرح اگر گارڈی کے ٹائر کی بات کریں تو ٹائر گارڈی کے اچھی علت میں ہیں ریم گارڈی کے جینور لگے ہوئے ہیں بعد میں اگر آپ جاہیں تو ویل کپ آپ کو اس میں حرید دینے پڑیں گے اگر آپ نے لگانے ہیں تو آپ نے ویل کپ آپ کو حرید کا لگانے پڑیں گے گارڈی کے ٹائر اور ریم آپ کو دبدیل نہیں کرانے پڑیں گے انٹیریر کے اگر بات کریں تو انٹیریر سے گارڈی جینور آلت میں موجود ہے انٹیریر سے گارڈی کا کلر جینور ہے ملکل صاف آلت میں ہے ڈیش بورڈ گارڈی کا جینور ہے گربردہ سالت میں ہے سٹوریج سسٹم کے اگر بات کریں تو گارڈی میں آپ کو آفٹر مارکی ٹیپ ریکارڈر کا اپشن بھی اس میں مل جاتا ہے گارڈی کے سیٹس کے بات کریں تو دوستو گارڈی اٹھارہ سیٹر ہے اٹھارہ سیٹر روٹ والی اس میں لگی ہوئی ہیں یہ گارڈی روٹ پیچھار رہی ہے اور اڈے سے اڈے پہ اس کا روٹ ہے اور اگر گارڈی کی سیٹس کی پوشنگی بات کریں تو وہ بھی تقریباً اچھی ہے سیٹس کی پوشنگ آپ کو دبدیل نہیں کرانے پڑے گی اگر گارڈی کے فلور کی بات کریں تو فلور گارڈی کے جینور ہے بلکل صاف آلت میں ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی زنگ بھی رہا اس میں نہیں لگا ہوا فلور میٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی تقریباً اچھی ہے فلور میٹ بھی آپ کو تبدیل نہیں کرانا پڑے گا اگر گارڈی کی لوکیشن کی بات کریں تو گارڈی چیکوال سیٹی میں موجود ہے جس باہر نے بھی گارڈی چیک کرنی ہے یا پرچیس کرنی ہے تو چیکوال سیٹی میں گارڈی آپ چیک کر سکتے ہیں اونر کے ساتھ اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو اونر کا موبائل نمبر میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سیل میں دے دیا ہے جب گارڈی سیل ہو جائے گی تو نمبر وہاں سے اٹھا دیا جائے گا اگر گارڈی کی قیمت کے بات کریں تو اونر کی طرف سے جو گارڈی کی ڈیمانڈ ہے وہ بانہ لاکھ روپے ہے جس میں مزید کمی بیشیبو موقع پر کر دیں گے اگر آپ موقع پر جا کر گارڈی چیک کریں گے یا پرچیس کریں گے تو اونر کا کہنا ہے کہ قیمت میں مزید کمی بیشیبو موقع پر کر دیں گے دوستو اگر آپ نے اپنی گارڈی سیل کرنی ہے اور سوال سے ایڈیوٹائزمنٹ ویڈیو بنوانی ہے تو آپ میرے فیس بک پر موسے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے محصے کا ضرور جاب دوں گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کے لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں انشاءاللہ گری دے فیک نیو گارڈی کے ریویو کے ساتھ دوبارہ ضرور ہوں گا سب تک کے لئے اللہ حافظ